ہلو ڈی اشٹرن اگر آپ 12th class کے ودیارتی ہیں تو یہ class آپ کے لئے بہت ہی important ہے پیارے بچوں آج ہم لوگ 12th class کے history کا 30 ایسے most important question لے کر کے آئے ہیں جو ہم لوگ اس کو test کے روپ میں لگانے والے ہیں تو 30 question میں آپ لوگ خود سے جو ہے کتنے question کو solve کر پاتے ہیں یہ آپ ہمیں comment کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ سب سے بڑا challenging آپ لوگ کے لئے class ہونے والا ہے کیونکہ یہاں آپ سے بتایا جا رہا ہے کہ 30 میں سے آپ یعنی کتنا لاتے ہیں یہ آپ ہمیں comment کر کے بتائیں گے اگر دم ہے آپ کے اندر تو 30 میں سے آپ 25 کا answer دے کر کے بتائیں ٹھیک ہے تو ڈی ار امید ہے کہ آپ لوگ اس کا answer ضرور دے پائیں گے ٹھیک ہے تو چلے ڈی ار ہم لوگ start کرتے ہیں آگے ہے کہ منوسمرتی کے رچیتہ کے بارے میں آپ بتانا ہے کہ اس کا رچیتہ جو تھے یعنی کون تھے آپ کے سامنے چار اپسن دیا ہوا پہلا اپسن وید بیاس والمی کی منو یہ آپ کا اینی یگول کی ہے تو پیار بچوں آپ کو باتاوאگئے منوسمرتی کے رچیتہ جو ہے پیار بچوں یہ کون ہے تو بلکل اس کا answer آپ کا see پیار بچوں right answer ہو جائیں گے مہا بحادت کا لے کر کون ہو گا وید بیاس ہو جائے گا رمائن کا لے کر کون ہے آپ کا والمی کی ہیں اور یہ تو آپ لوگ کا answer کیا ہو جائے گا جتنے سارے بچے آپ لوگ منوسمرتی کا لے کر منو بتاؤں ملکل آپ سبھی بچوں کا answer جو ہے پیار بچوں right answer ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی چلے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا C بالکل پرفیکٹ آنسر ہو جائیں گے اوکے چلے کوسن نمبر دوسرا دیکھے گا بھیم کی پتنی تھی بتائیے گا بھیم کے پتنی کے بارے بتانا ہے اس میں سے یعنی چار اپسن آپ کے سامنے دیا ہوا ہے بھیم کے پتنی کے بارے بتانا دروپ دی ہے گاندھاڑی ہڈمبا یا آپ کا آمبا تو پیار بچوں آپ لوگ کو بتاؤ گا بھیم کی پتنی کے اگر بات کیا جائے تو بھیم کی پتنی جو تھے یعنی کون تھے یہاں آپ کو دو سے تین سیکنڈ کا آپ کو سامنے ملا ہے جلدی سے آنسر دینے کا پریاز کیجئے گا چلے تو بلکل آپ لوگ کا سامنے سماپت ہوتا ہے پیار بچوں اس کا آنسر آپ کا جو ہوگا بلکل ہڈمبا بلکل آپسن سی آپ لوگ کا رائٹ آنسر ہو جائیں گے بھیم کی پتنی کون تھی یعنی ہڈمبا تھا اور آپسن آپ کا سی بلکل رائٹ آنسر ہو جائیں گے پوشن نور تیسا دیکھئے گا گنگا پوتر کسے کہا جاتا ہے پیار بچوں آپ کو بتانا ہے کہ گنگا پوتر کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو بلکل آپ کو دیفینٹلی پتا ہوگا آپ لوگ کا سامنے سماپت ہوتا ہے ہم لوگ جانتے گے گنگا پوتر کے نام سے بھیسم کو جانا جاتا ہے اور اس کا آنسر آپ لوگ کا بھیسم جو ہے بلکل رائٹ آنسر ہو جائیں گے پوشن نور فور دیکھئے گا آپ کے سکرین پر ابھیمینیو کس کا پوتر تھا تو ارجن کا تھا بھیم کا تھا نکول کا یا شہدیب کے تھے ہم لوگ جانتے ہیں ابھیمینیو جو پوتر تھے اور کس کے تھے زلی سے بتائیے گا بلکل آپ لوگ کا سامنے سماپت ہوتا ہے پیارے بچوں اس کا آنسر جو ہوگا ارجن جو بھی بچے بتا رہا ہے بلکل آپ سبھی بچوں کا آنسر پرفیکٹ ہوگا ارجن اس کا آنسر پرفیکٹ ہوگا جی چلی آگے دیکھیں کوشن نور 5 دیکھیں گے مہاتما بودھ کی بچپن کا نام بتانا آپ کو دیکھیں ہم لوگ جانتے ہیں مہاتما بودھ کا بچپن کا نام کون تھے کیا تھا مطلب وردھمان تھا صدھار تھا یا دیو دت تھا یا آپ کا اینی رہول تھے چلی بلکل آپ لوگ کو اسشن میں سماپت ہوڑا ہے ہم لوگ جانتے ہیں مہاتما بودھ کے بچپن کا نام جو تھا وہ صدھار تھا اور اس کا آنسر آپ لوگ کا پیارے بچوں option آپ لوگ کا بھی بلکل right answer ہو جائیں گے اوکے چلے question number 6 دیکھے گا نمیل میں سے یعنی پراشنطم وید کون سا ہے ان چار وید میں سے یعنی سب سے پراشن یا سب سے پرانا وید جو ہے اس میں سے یعنی کون سا ہے چلے بلکل آپ لوگ کا شمع سماعت ہوتا اور پیارے بچوں اس کا answer آپ کو definitely بتاؤنا چاہیے بلکل اس کا answer جو بچے آپ لوگ rig وید بتا رہے بلکل اس کا answer آپ کا rig وید جو ہے بلکل right answer ہو جائیں گے اوکے چلے question number 7 دیکھیں گے ہینیان اور ماہیان سمپرتاک کی دھر میں سے سمجھنی تھے آپ کے سامنے چار اپسن دیا ہوئے کیا ہوگا اس کا زین بود ہندو یا سکھ تو ہم لوگ جانتے ہیں ہینیان اور ماہیان کی اگر بات کیا جائے تو بلکل آپ لوگ کا شمع سماعت ہوتا ہے ان پر question number 8 دیکھے گا کیا کلاتا ہے گوتم بود کو جان کی پرابتی کہاں ہوئی تھی بود گایا پٹنا دلی رازگیت تو بتائیے فٹنا بٹ کیا ہوگا بلکل آپ لوگ کا شمع سماعت ہم لوگ جانتے ہیں گوتم بود کو جان کی پرابتی کہاں ہوئی تھی بلکل اس کا آنسر جو بھی بچے آپ لوگ بہت گیا بتا رہے پیارے بچوں آپ لوگ کا آنسر perfect آنسر ہوگا چلے question number 9 دیکھے گا فتہ پور سکریب کو رازدھانی کس نے بنایا تھا اکبر نے جہاگر نے شہجہ یا آپ کا باور نے ٹھیک ہے تو بتائیے گا فتہ پور سکریب کو رازدھانی کس نے بنایا تھا چلے جلی پہلی برتائیے گا اس کا سمیہ آپ لوگ کا شماعت تھوڑا ہے تو اس کا آنسر کی اگر بات کیا جائے تو پیارے بچوں آپ لوگ کو بتا ہوگا ہم لوگ جانتے فتہ پور سکریب کو رازدھانی جو بنایا تھے وہ اکبر بڑھائے تھے یہ بلکل اس کا آنسر آپ کا رائیٹ آنسر ہو جائیں گے جیکھیں بلند سر کہاں پہ وہ بھی فتہ پور سکریب ہے اور اس کا آنسر آپ لوگ کا کیا ہو جائے گا اکبر بلکل رائیٹ آنسر ہو جائیں گے چلے آگے دیکھے گا آپ کے سکرین پہ کوئسر نمبر دس دیکھے گا خطب بینار کا نرمان کس کے اس مرثی میں کروایا تھا سب سے پہلے آپ کو بتاؤنا چاہیے خطب بینار کا نرمان کس نے کیا تھا تو خطب الدین ایوک نے کیا تھا کس کے اس کا کاریہ کو جو پورا کس نے کیا تھا وہ الٹو تم اس کے دور کیا گیا تھا اور یہ جو اس کا کس کے اس مرثی میں بنایا گیا تھا تو یہ جو بنایا گیا تھا بختیار کاکی کے اس مرثی میں بنایا گیا تھا تو بلکل اس کا آنسر آپ لوگوں کا پیار بچوں آپسن ڈی بلکل رائٹ آنسر ہو جائیں گے ہڑپا سبیتہ کا سب سے بڑا نگر کونسا تھا پیار بچوں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہڑپا سبیتہ کا سب سے پہلک ہو جا گیا اسٹل جو تھا ہڑپا تھا اس کا خوش 1921 میں دائرام سانی کے دوڑک کروایا گیا تھا تو اس میں جو سب سے بڑا نگر کی بات کی آزائیت تو اس کا سب سے بڑا نگر جو گا پیار بچوں آپ لوگ کا مہن جوتر جو بچے دے رہے ہیں بلکل اس کا آنسر آپ لوگ کا رائٹ آنسر ہو جائیں گے اس کا خوش کب گواہ تھا 1922 کو اس کا خوش ہو گیا تھا اور کس نے کیا تھا راخلداز بنرجی نے کیا تھا چلے کوسن ڈی بارہ دیکھئے گا سندگھاٹی سبیتہ میں کس یوک کی سبیتہ مانی جاتی ہے پیار بچوں سندگھاٹی سبیتہ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو پرستر یوک ہوگا یعنی صورن یوگ ہوگا کانش یوگ ہوگا یعنی زلیق میری یوگ ہوگا ہم لوگ جانتے ہیں کہ سندگھاٹی سبیتہ میں کس یو کہا کانش یوگ کہا جاتا ہے سندگھاٹی سبیتہ کو کس یوگ کے نام سے جانا جاتا ہے تو کانس یوگ کی ہوگا اس کا آنسر جو بچے آپ لوگ کانس یوگ بتا رہے ہیں پیار بچوں آپ لوگ کانسر پرخیکٹ ہوگا چلے کوسن نمبر 13 دیکھئے گا مسلم لنگ کی استھاپنا کس ورس ہوئی تھی باتا یہ 1902 کو ہوا تھا 1906 کو ہوا تھا 1907 یا 1919 کو تو پیارے بچوں ہم لوگ جانتے ہیں مسلم لنگ کی استھاپنا جو ہے کب ہوا تھا تو یہ بلکل سب ہی بچوں کو پتا ہے اس کا آنسر آپ لوگ بھی بلکل رائٹ آنسر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کو پتا ہونا چاہے 1850 میں کس کا کانگریس کا ہوا تھا 1906 میں مسلم لنگ کا یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اس سے ایک کوشن جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چلی آگے دیکھئے گا کوشن نمبر 14 دیکھنے کے کیا کلاتا ہے مہتما گاندی کی آتما گاتا کس بھاسا میں تھی بتائیے گا یہ چار اپسن آپ کے سامنے دیا ہوا ہے تو جلی بتائیے چار اپسن آپ کا کیا ہو جائے گا انگریجی ہے گزراتی ہے ہندی ہے یا بنگالی تو پیارے بچوں اس کا سمیں سماپ تھوڑا جلی بتائیے گا مہتما گاندی کی آتما گاتا کس بھاسا میں تو بلکل آپ لوگ کا سمیں سماپ تھوڑا اس کا آنسر آپ کا جو کا گزراتی پیارے بچوں آپ لوگ کا آنسر پرفیکٹ ہوگا چلی کوشن نمبر 15 دیکھے گا بھارت کا نیپولین کاہ لاتا ہے یعنی بھارت کا نیپولین کسے کہا جاتا ہے چندگوپ تم کو کہا جاتا ہے سمونگوپ کو یا سوکو یا مہا پدانان کو تو جلی بتائیے اس کا آنسر آپ لوگ کا پیارے بچوں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کا نیپولین جو ہے کسے کہا جاتا ہے وہ سمونگوپ کو کہا جاتا اور اس کا آنسر آپ لوگ کا بلکل بھی رائٹ آنسر ہو جائیں گے چلی کوشن نمبر 16 دیکھے گا سانچی کا آسطوب جو ہے کہاں پیشتی تھے پیارے بچوں چلی تو بلکل آپ لوگ کو دیفینٹلی بتانا چیز راجیستان میں ہے پنجاب میں ہے مدھے پردیس ہریانہ میں ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ سانچی کا آسطوب کی اگر بات کیا جائے پیارے بچوں تو یہ بلکل آپ لوگ کو دیفینٹلی بتا ہوگا یہ سانچی کا جو آسطوب ہے وہ مدھے پردیس کے رائے سین جیلا میں کہاں پہ ہے رائے سین جیلا میں بلکل آپ لوگ کا آنسر پتا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا یہ رائے سین جو ہے بلکل جو بھی بچے دی ہیں بلکل آپ لوگ کا آنسر پرفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی چلی آگے دیکھیں کہ کوسن نمبر 17 دیکھیں گے نگڑی سبیتا کس نام سے جانا جاتا ہے دیکھیں نگڑی سبیتا جو ہے کس کو جانا جاتا ہے ویدک سبیتا ہم لوگ جانتے ہیں گرامین سبیتا یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن نگڑی سبیتا کے نام سے ہڑپا سبیتا کو جو ہے نگڑی سبیتا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا آنسر آپ لوگ کا بھی بالکل رائٹ آنسر ہو جائیں گے اکبر نے کس سال دین ایلائی دھر میں چلایا گیا تھا دیکھیں اکبر کے دوارہ جو ایک ایسا دھر میں کاریمان کیا تھا جس کا نام کیا تھا دین ایلائی جو یہ کب چلایا تھا یہ آپ کو بتانا ہے 1562 میں چلایا تھا 1564 1580 یا 1580 کو تو دیکھیں آپ لوگ کو بتانا ہے اور ایک چیز آپ کو بتا دے ہاں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو اکبر جو ہے سبھی دھرموں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا کاری کر رہا تھا کون اکبر کے دوارہ ہندو مسلم سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا تھا اس لئے ایک نائے دھرمہ کا اندرمان کیا تھا جس کا نام کیا تھا دین ایلائی تو اس کا آنسر آپ لوگ کا پیاروچھو the right answer ہو جائیں گے بودھوں کے لئے سب سے پویتر اسطل کونس ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں سب سے بودھوں کا سب سے پویتر اسطل کونس ہے بہت گیا ہے وہ کہاں پہ پڑھتا ہے اپنا بیہار میں پڑھتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا جی بلکل بیہار جو ہے بلکل perfect آنسر ہو جائیں گے اوکے چلی کوسن دیکھے گا کوسن نمبر 20 دیکھیں گے آپ کے سکرین پہ رجم نامہ کے نام سے کس گرانتی کا فارسین وات کیا گیا ہے تو پیاروچھو جلی بتائیے گا رمائن کا مہبارت کا گیتا کا یا اپنی شہد کا تو سو سو مہبارت بلکل اس کا آنسر آپ کا رائیٹ آنسر جائیں گے اس کا لیکھا جو ہے کونہ بیہار سے کتنا دن دک چلا تھا اس کا یہ مہبارت پہ 8 دن تک کہاں پہ کروشیتر کا میدان میں کس کے کس کے بیچھویا تھا کوڑب اور پانڑکی بیچھویا تھا ٹھیک ہے چلی کوسن دیکھے گا کوسن نمبر 21 دیکھیں گے گل بدن بیگم کس کے آگرے پر جو ہے ہمائنما لکھا تھا دیکھیں گل بدن بیگم کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہوگا یہ جو ہے کس کے آگرے پر ہمائنما لکھا تھا تو بلکل آپ لوگ کو پتا اکبر کی آگرے پر لکھا تھا اور بلکل اس کا آنسر آپ کا رائیٹ آنسر ہو جائیں گے ہمائنما کا لیکھا کون ہے گل بدن بیگم ہے کوسن نمبر 22 دیکھیں گا ویجانگر سمراج کی اصطحابنا کب ہوئی تھی تو بلکل ہم لوگ جانتے کہ ویجانگر سمراج کی اصطحابنا ویجانگر کا مہنتم ساسک کون تھا میں نے جس ابھی آپ کو بتایا تو ویجانگر کا مہنتم ساسک کی بارے بتا جائے تو ویر سین ہوگا کرشنے دیو رائے ہوگا چود دیو رائے ہوگا شتاسی برائے تو اس کا آنسر آپ کو جائے گا کرشنے دیو رائے بلکل اس کا آنسر آپ کا پرفیکٹ آنسر ہو جائیں گے کوسن نمبر 24 دیکھیں گا ابن بطو تک کس دیش کا یاتری تھا پیارے بچوں مورکو کا تھا مصر کا ترکی آپ کا ایران کا چلی جلی بتائیے چار اپسن آپ کے سامکشے میں دیا ہوئے جلی سے بتائیے گا اس کا جو ہے ابن بطو تک کس دیش کا یاتری تھا پیارے بچوں جلی سے بتائیں گے ٹھیک ہے جی تو بلکل اس کا سمیں آپ لوگ کا شمافت ہو رہا ہے تو اس کا آنسر جو گا پیارے بچوں اس کا آنسر آپ کا جو ہو جائے گا ابن بطو تک کس دیش کے تھے مورکوکو کے رہنے والے تھا اور بلکل اس کا آنسر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائیں گے پچیس نمبر کوشن تجھ کے جہاگری کی رچنا کس نے کی چار اپسن دیا ہوئے اب باش خان سروانی غل بدن بیگم نہیں جہاگری دیکھیں تجھ کے جہاگری کی لیکھنٹ جو ہے جہاگری رہ اور بلکل اس کا آنسر آپ کا سی رائٹ آنسر ہو جائیں گے کارڑے والی سکوٹ کب بنا تھا پیارے بچوں جلی بتائیے گا کارڑے والی سکوٹ کے بارے راج الدلہ کے بیچ ہوئا تھا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آپ لوگ پیارے بچوں بلکل یہ جو ہے آپ لوگ کا رائٹ آنسر ہو جائیں گے اوکے چلے گیٹ پی آف اینڈیا کا نیرمان جو ہے کب ہوا تھا دیکھیں 28 نمبر کوشن ہے کافی امپورٹن کوشن ہے ہم لوگ جانتے ہیں دیکھیں گیٹ پی آف اینڈیا کا نیرمان جو آپ لوگ پتا 1911 کو 1916 1922 1930 تو گیٹ پی آف اینڈیا کا نیرمان جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں 1911 کو ہا تھا اور بلکل اس کا آنسر آپ کا یہ جو ہے پیارے بچوں آپ لوگ کا آنسر رائٹ آنسر ہو جائیں گے اوکے دیکھیں جیتے سار بچے آپ لوگ یہ بتا رہے بلکل صحیح ہو گا آپ لوگ کا آنسر اور یہ کہاں پہ گیٹ پی آف اینڈیا تو یہ مومبئی میں جتیت ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں گا 29 نمبر کوشن کیا کلاتا گلو بدن بیگم کون تھی بتائیے گا گلو بدن بیگم کے بارے میں آپ لوگ کو بلکل بتاؤنا چیئے نرتی کی تھے کھائی کا تھے لیکھی کا یا آپ کا اینڈائی کا تو ہم لوگ جانتے ہیں گلو بدن بیگم کے بارے میں آپ کو بتاؤ گا یہ گلو بدن بیگم جو ہے لیکھی کا ہے بلکل اس کا آنسر آپ کا سی پیارے بچوں رائٹ آنسر ہو جائیں گے اوکے چلی آگے دیکھیں گا کوشن نمبر 30 ہونکے آنسر آپ لوگ کا کیا ہو جائے گا یہ بلکل پرفیکٹ آنسر ہو جائیں گے پانیپت کا پرثم لڑائی کبھا تھا پاندرہ سو چھٹ بیس میں ہوا تھا اور کس نے ہڑایا تھا اس کو پانیپت کا پرثم عید میں ابراہیم لوڈی کو ہڑا کر کے بابا نے موغلونس کا نیب رکھا تھا ٹھیک ہے تو جو بچے آپ لوگ یہ بتائیں بلکل آپ لوگ کا آنسر پر بچوں رائٹ آنسر ہو جائیں گے تو بتائیے ان تیس قوشن کو میں نے ابھی آپ کو جسٹ کبر کروائے اور ان تیس میں سے آپ لوگ کتنے سے خود سے جو ہے سول کر پائیں یا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور دیکھیں آپ لوگ اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو بچے آبھی تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اپنے فرینڈز کے گروہ پر جہاں بھی ہے ہر جگہ ضرور شیئر کریں اوکے تو چلے ڈیر ہم لوگ یہیں تک آج کے کلاس کو ان کرتے ہیں زہن زہ بھارت